اسلام کو فرینڈز پاک جاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے فرینڈز اس ویڈیو میں اے سی ایف اور کارپورل کے لیے جو امپورٹنٹ کسچن ہے جو ان کے پیپر میں آ سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں وہ کسچن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا فرینڈز جس طرح آپ دیکھیں کسچن نمبر ون ہے what duty is performed by angel میکائل حضرت میکائل علیہ السلام کون سی duty perform کرتے ہیں تو اس میں میں صرف آپ کو ان کے صرف انسر ہی بتاؤں گا تو اس کا جو جواب بنتا ہے انچارج آف پروٹیکشن انڈ آلسو برنگ رینڈز کہ وہ بارش بارش وغیرہ لے کے آتے ہیں اور اچھا اسی طرح question number two ہے the holy book تورات was revealed to جو holy book جو تورات ہے جو ہماری مقدس کتاب تورات وہ کس نبی کے اوپر نازل ہوئی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی یہ اس کا انسار ہے اسی طرح next question دیکھیں زکاة is worked out at the rate کہ زکاة کا نساب کیا ہے تو فرنڈز سن لیں زکاة کا نساب جو ہے وہ ساڑھے ساتھ تولہ سونا اور ساڑھے باونت تولہ چاندی ہے اور یہ ان کا ڈھائی پرسنٹ اس کے اوپر لگتا ہے اسی طرح next question ہے the holy prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم made hijrat from مکہ to مدینہ انگیر کہ ہمارے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کب کی تھی تو وہ چھے سو بائیس اے ڈی میں انہوں نے ہجرت کی تھی اسی طرح next question ہے identify the person upon whom زکاة may be bestowed مطلب آپ اس میں سے select کریں کہ کس آدمی کو پر زکاة لگ سکتی ہے adapter traveler mistaken or person who have no property whatsoever مطلب جس کے اوپر زکاة نہیں لگ سکتی تو جس کے اوپر cars ہو جو اپشن نمبر one ہے اپشن نمبر two اس کی ہے travelers جو سفر کر رہے ہو سفر میں اسی طرح جن کے جن کے پاس کوئی اپنے پاس نہ سونا ہو نہ اپنے پاس اپنا گھار ہو تو اس میں جو option جو وہ بن رہی ہے وہ ڈی ہے مطلب اس میں سارے a b اور c سارے ہیں اسی طرح next question how many verses of surah al-alak were first revealed on the holy prophet تو اس میں option b ہے five next question how long did the holy holy book quran take for first for its complete revelation کہ ہماری جو جو کتاب قرآن پاگ وہ کتنے عرصے میں مکمل ہی تو اس کی option c بنتی ہے وہ تئی سال میں مکمل ہوئی friends اسی طرح next question دیکھیں تو وہ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ وہ start نہیں ہوتی تو option number b ہے سورة توبہ friends next question when did the holy prophet performed حجت الوداء انہوں نے اپنا حجت الوداء کب جو انہوں نے perform کیا چھے سو بتیس سنی اسی طرح اگلا question identify the seventh month of islamic calendar islamic مہینے کا ساتھ مہینے کون سے تو رجب ہے next question ہے identify the number of surahs in holy quran which are on the same on the name of various prophets جو اس میں جو ہے کہ کہ ان سورتوں کے نام بتائیں جو انبیاء کے نام کے اوپر ہیں وہ کتنی ہیں وہ چھے ہیں اسی طرح next question ہے what is the significance of 27 رجب in the 10th year of prophet کہ 27 رجب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دسویں سال تھا اس میں کیا اس کی importance بنتی ہے تو وہ میراج شریف ہے اسی طرح اگر ہم next question دیکھیں identify the last غزوہ in which the holy prophet participated کہ وہ غزوہ جس کے اندر آخری غزوہ جس کے اندر محمد صلی اللہ شرکت کی تو وہ غزوہ طبوب تھا اچھا next question ہے the police force by the name of اشورتہ was set up set up to mountain law and order in the Islamic state during the خلافت کہ سب سے پہلے جو police force کا نظام ہے وہ کس نے start کیا تھا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے start کیا تھا next question friends under the Islamic law of inheritance what would be what would be the share of wife from husband property in the presence of children کہ عورت عورت کا کیا حصہ بنتا ہے اپنے حصہ کی جو ہے وہ میراس میں سے تو وہ اس کا 8 حصہ بنتا ہے اسی طرح گرم next question دیکھیں identify the muslim rule who جیل سسٹم فار این ڈیٹیکشن آف پریزنرز کہ سب سے پہلے جو جیل کا نظام ہے وہ کس مسلمان حکران نے جو لے کے آئے تھے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ ان ہوئے ہیں اچھا پینٹس next question identify the muslim ruler who instituted the Islamic calendar from the year of holy prophet محمد صلی اللہ مگریشن to مدینہ کہ آپ اس اسلام حکمران کا بتائیں جنہ نے حضرت محمد صلی اللہ سے مدینہ سے حجت کے بعد ایک کلینڈر بنایا تو حضرت عمر رضی اللہ انہو ہے next question which prophet of اللہ is dignified with special title خلیل اللہ کہ وہ کون سے اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ اسلام ہے پھرینڈ next question ہے پین پوائنٹ دی ویری فرسٹ کنور ٹو اسلام امانگ دی فالوینگ پوئیس پرسنیلٹی جو سب سے پہلے جو آپ ان پرسنیلٹی کے بتائیں جو سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت صلی اللہ پہ ایمان لے کے آئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آن ہو ہے اگلا question ہے جی اللہ attribute الباری اللہ کا پاک نام الباری اس سے کیا براد ہے بنانے والا پین next question ہے in the sixth year of ہجرت which important incident took place in the Islamic history history کہ ہجرت کے چھٹے سال کون سا اہم واقعہ وہ پیش آیا تو سلح دی بھی ہوا تھا مسلمان اور قریش مکہ کے درمیان پینٹس next question ہے identify the personality to whom حضرت ابو بکر commissioned the task to collect the scattered recordings of the holy quran and compile them in the form of form of book کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کن صحابی کو یہ task دیا تھا کہ آپ قرآن پاک کے جو کیونکہ جو قرآن پاک ہے وہ کسی کتاب پہ تو شروع میں نہیں لکھا گیا تھا وہ سٹیم پہ چمڑے کے ٹکڑڑ تھے ان کو پر لکھا جاتا تھا تو حضرت زید بن ثابت کو انہوں نے حکم دیا تھے کہ آپ انہیں کٹھا کریں اسے کتاب کی صورت میں ترتیب دیں پھرینڈ نیکس کوسٹن ہے دیورن دی ریسیٹیشن آف دی ہولی قرآن دیر ار ہاو مینی اوکیزن ون پروسٹیشن ان دی اوبلگیٹری فار مسلم تو اس کا کوسٹن جو ہے اس کا جو انسر ہے وہ فورٹین بنتا ہے مراز کے جو قانون ہے وہ کس ہجری میں بنائے گے وہ تین ہجری بنتی ہے جنت کے دروازوں کے نام بتائیں تو اس کا جو جواب بنتا ہے ارزوان اچھا نیکس سورہ آف ہولی قرآن پاک جو سب سے بڑی صورت ہے اس سورہ بقرآ ہے نیکس نمبر آف غزوات مینشن اندی ہولی قرآن کے قرآن پاک اندر کتنے غزوات کا ذکر ہے تو بارہ غزوات ہیں پرینٹس نیکس قوششن ہے which of the following divine book is called old testament کے old testament جو ہے وہ کس کتاب کو کہا جاتے تو وہ سورہ تو سرزمین ہے جسے انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے تو یہ فلسطین ہے next question how many سورas does the holy quran contains کہ قرآن پاک اندر کتنی صورتیں ہیں تو اس کا جو انصر بنتا ہے وہ ایک سو چودہ صورتے بنتی ہیں next question is the word محمد sallallahu sallam has been mentioned in quran کہ محمد sallallahu sallam کا جو نام ہے وہ quran پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے تو چار مرتبہ ہے next question which of the holy quran has بسم اللہ twice جس کے اندر کون سی سورت ہے جس کے اندر دو مرتبہ بسم اللہ ہے تو سورہ نمل ہے which of the following is included اشرا مبشرا کہ اشرا مبشرا کے اندر کون سی سابی ہیں ان میں سے تو ساد بن ابھی وقاس ہیں next question ہے کہ مصر اللہ سلام کی کون سی جو ہے جو ان کی جو ازواج متحرات تھی جنہیں ام مساکین کا لقب دیا گیا تو وہ ہیں جی حضرت زینب بنت خزیمہ next question ہے effective زکاة system can ensure the elimination of کہ زکاة کو جو سسٹم ہے اس کو فائدہ کیا ہے تو اس کو فائدہ یہ ہے کہ غربت ختم ہوتی ہے جو next question ہے یہ کافی پیپروں میں آ چکا ہے ابن خلدون was a famous historian of ابن خلدون وہ کس صدی کے مشہور سائنسدان تھے تو وہ تیرہویں صدی کے سائنسدان تھے next question بھی کافی important ہے the islamic calendar hijri started in the year کس سال سے start ہوا تو وہ 622 اسوی سے start ہوا friends next question the seal fixed on important letters by the holy prophet was in the custody of کہ مسلم کی جو مہر مبارک وہ کس کے پاس تھی تو وہ حضرت خزیفہ رضی اللہ تعالی انہو کے پاس تھی اگلا question ہے جی امین 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 اممت is the title of حضرت یہ امین اممت کن صحابہ کرام کا لقب ہے حضرت عبیدہ بن جرہ کا لقب ہے next question ارفات gathering during حج is held on جو میدان ارفات کس تاریخ کو لگتی ہے وہ نوز الحج کو ہوتی ہے next question the first Islamic month اسلام کا پہلا مینہ کون صحت وہ محرم ہے next question جبل نور is situated in جبل نور جو ہے وہ کہاں واقع ہے تو جواب ہے غار حرا کے اندر جبل نور واقع ہے اگلے question the holy quran was first compiled during the خلافت of quran paq king کی خلافت اندر سب سے پہلے اسے کٹھا کیا گیا تو حضرت abu بکر صدیق ہیں مسجد قبلتین is situated in کہ مسجد قبلتین کہ مسجد قبلتین کہ پہ واقع ہے تو اس جواب بنتا ہے مدینہ خطیب الانبیاء is the title of یہ next question ہے کہ حضرت شعب علیہ اسلام کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے اگلا question ہے جی on which of the following occasion مسلم offer نماز کسوف کہ نماز کسوف کس ٹائم پہ ادا کی جاتی ہے at the time of eclipse of sun اگلا question جی who is called as Alexander of مسلم world کہ جو مسلمان دنیا کا سکندر کسے کہا جاتا ہے تو وہ اقوہ بن نفع کو کہا جاتا ہے how many rukuz are there in quran quran پاک کے اندر کتنے رکو ہیں تو وہ 588 رکو ہیں first غزوہ took place between muslim and kuffar کہ جو پہلا غزوہ ہے وہ مسلمان اور کفار کے درمیان کون سے ہوا تو وہ عبواء کا جو غزو ہے وہ یہ how many mosques ساجد کا ذکر ہے when did the holy prophet go to perform حج کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کب حج کے لئے گئے تو وہ 10 ہجری ہے when was حج made compulsory حج کا فرض ہوا تو وہ 9 ہجری ہے when was the qibla change qibla کب change ہوا qibla change جوا دوسری ہجری میں battle of muta was fought between muta کا جی جو جنگ ہے وہ کب لڑے گی کس کے درمیان لڑے گی مسلمان اور رومان کے درمیان پرینٹس next question how many مکی سورتیں کتنی ہیں مکی سورتیں 86 مکی سورتیں 86 how many مدنی سورت are there in quران مدنی سورت کتنی ہے یہ دونوں بہت important questions ہیں یہ زیادہ تار questions repeat ہوتے رہتے ہیں پولیس کے exam میں ASF کے exam میں آرمی کی exam میں یہ questions repeat ہوتے رہتے ہیں مکی سورتوں کو پتھو مدنی سورتیں کتنی ہیں 28 مکی سورتیں 86 how many prophets are mentioned in the holy قرآن کے اندر کتنے انبیاء کا ذکر ہے 25 25 انبیاء ہیں which سورة is called عمل کتاب عمل کتاب کس سورة کو کہا جاتا ہے سورة فاتح کو کہا جاتا ہے next question which سورة is also known as فستا القرآن فستا القرآن کس کہا جاتا ہے تو سورة فاتح کو کہا ہے next question which سورة is known as عروس القرآن عروس القرآن کس سے کہا جاتا ہے تو سورة رحمان کا کہا جاتا ہے next question which سورة was recited by the holy prophet at the time of hijra کہ hijrat کے time نبی پاک نے کون سورت پڑی تھی تو سورة یاسین ہے in which language the ہماری پیاری کتاب قرآن پاک اس کا ترجمہ ہوا تھا تو وہ latin language تھی latini زمان name the members of ashab of who had narrated maximum ahadith کہ آپ ashab of ashab ashab next question is how many sahabas were muttered in the battle of badr کہ جنگ badr میں کتنے sahabah شہید ہوئے تو وہ 14 14 sahabah next question how many obligations or furs are in وضو کہ وضو کے چار فرائز ہیں تو وضو کے چار فرائز ہیں next question ہے سلات قصوف is performed in the equation of تو یہ lunar eclipse جو ہے وہ eclipse کسی جاتا چاند گرین کو next question ہے جی name the wife of prophet muhammad sallam who was daughter of حضرت عمر رضی اللہ تعال ان ہو کہ عزود sallam کی ان بیوی کا آپ ذکر کر رہے ہیں ازواج متحرات متحرات کا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کی بیٹی تھی تو وہ حضرت حفظہ ہیں which one of the following according قرآن قرآن is considered unpardoned sin مطلب ایسا ایسے آپ گناہ کا دیکھیں جو قابل معافی نہیں تو وہ شرک ہے اگلا question repeat ہو رہا دیکھیں friends question number 71 جس مسجد قبلت ان کام پر located ہے تو وہ مدینہ کے اندر located ہے جس طرح میں نے آپ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ question کافی important ہے اگلا question بھی repeat ہو رہا ہے اچھا next question ہے other than حضرت آدم علی اسلام which other prophet was born without a father کہ دو انبیان ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے سب سے پہلے حضرت آدم علی اسلام ہے تو دوسرے جو ہے وہ اب نبی کا بتائیں تو حضرت عیسی علی اسلام جو جن کی والدہ حضرت مری علی علی اسلام تھی next question ہے محمد a biography of a prophet peace be upon him was written by یہ بھی کافی important question ہے کہ حضرت علی 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 کسی غیر مسلم نے لکھی تھی آپ اس جو ہے وہ رائٹر کا نام بتائیں تو اس کا نام کرن آم سٹرانگ next question which of the holy quran is called heart of quran کہ quran پاک کا دل کس سورہ کو کہا جاتا ہے سورہ یاسین کو quran پاک کا دل کہا جاتا ہے next question کافی important ہے who was the first one to conquer پرشیہ کہ ایران کو سب سے پہلے کس نے فتح کیا تھا تو وہ حضرت سعید بن عبی وقاس رجل اللہ انہوں ہیں next question who was the first commander in chief of islamic army کہ پہلے مسلمان سپہ سلار کون تھے تو وہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب تھے اگلا question ہے حضرت ذکریہ was the contemporary of تو اس کا جو انسر بنت ہے حضرت عیس علیہ اسلام next question how many رکوز are there in 30 پارہ of قرآن کہ جو قرآن پاک ہے جو تیسرا پارہ ہے اس کے اندر کتنے رکوز ہیں تو اس کے اندر 49 رکو ہیں پرینڈ next question کافی important ہے the holy prophet حضرت مواز بن جبل تھے خطیب الانبیاء خطیب الانبیاء حضرت شیف علیہ السلام کو کہا جاتا جس طرح میں نے آپ پہلے کہا تھا یہ important question ہے repeat ہوتے رہتے ہیں اگلی question جی quentemporary queen of حضرت سلیمان علیہ اسلام was ملک سبا his real name حضرت سلیمان اسلام کی جو وائف تھی ملک سبا ان کا نام تھا ان کا اصل نام کیا تھا ان کا نام بلکی تھا name the kalima which is recited in funeral کون سا کلمہ جو ہے وہ تدفین کے ٹائم پہ جس جنازہ جا رہا ہو تو اس ٹائم پہ پڑھا جاتا ہے وہ شہادت کا کلمہ ہے اگلا question جی after the hijrat to مدینہ what first important thing was done by the holy prophet کہ hijrat کے بعد سب سے پہلے جو ہے نبی پاک نے کون ضروری کام کیا تھا تو اس کا جواب بنتا ہے جی built a mosque for prayers انہوں نے سب سے پہلے عبادت کے لئے مسجد بنائی تھی name the third کلمہ تیسرے کلمہ کا نام بتائی تو تیسرے کلمہ کلمہ تمجید ہے friends next question who revolted against اکبر دین الہی for the first time کہ سب سے پہلے ان کے خلاف کون ہوئے یہ اکبر نے جو اپنا دین بنائے تھا دین الہی کا تو وہ حضرت مجدد الف سانی تھے what is the compulsory text on the products of agriculture land عشر اس کا اصل جواب ہے the name of fifth کلمہ پانچ کلمہ کا نام بتائیں تو کلمہ استغفار ہے which is the 12 month of islamic year ظلحج باروامین ہے identify the last غزوہ in which prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم participated کہ اس غزوے کا نام بتائیں جس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ شریک ہوئے تو وہ غزوہ طبوک ہے حضرت ابوبکر died in حضرت ابوبکر کف جو ہے ان کا وسائل ہوا تو وہ تیرہ ہجری ہے who was the mother of حضرت عثمان حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی وفات کے ٹائم ان کی عمر کتنی تھی تو وہ چھ سال تھی قرآن پاک کی پہلی کون سی سورہ جو نبی پاک کی اوپر اتری تو سورہ عالق ہے اکارڈن ٹو ٹریٹی آف حدیبیہ اٹروز مطلب جو معاہدہ ہوا تھا یہ کتنے سال کے لئے تھا مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان تو یہ دس سال کے لئے تھا اگلا question which was the tribe of حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ان کا جو قبیلہ تھا اس کا نام کیا تھا تو بنو تمیم next question کافی important who led muslim forces during conquest of Egypt کہ جو مصر کی جو لڑائی ہوئی تھی تو اس time پہ مسلمانوں کی سپہ سلار کون تھے تو حضرت عمر بن آز تھے next question ہے جی when حج was made obligatory حج وہ کب فرض کیا گیا جی تو وہ جی نو ہجری next question ہے جی first مجدد was حضرت عمر بن عبدالعزیز who was the second پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز تھے تو دوسرے کون سے تھے تو وہ احمد سر ہندی ہے اگلا question ہے جی نساب of زکاة جس سرہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ یہ question ہے repeat ہوتے رہتے ہیں تو اس کا زکاة ہے جی ساڑھے باونت اولہ ساڑھے باونت اولہ چاندی یا ساڑھے سات اولہ سونا ہو اور اس کی پرسنٹیج کتنی بنتی ہے تو اس کی پرسنٹیج بنتی ہے 2.5 پرسنٹ مکہ آٹھ ہجری میں فتح ہوا امام دارال ہجرہ واز ٹائٹل آف امام دارال ہجرہ کن کا حتاب تھا تو امام مالک کا اسلام کے اندر ٹوٹل کتنے کلمے ہیں تو وہ چھے کلمے ہیں نبی پاک کا وسال کب ہوا تو وہ ان کا وسال چھے سو بتیس میں ہوا ڈیوریشن آف قرآن ریولیشن کہ قرآن پاک کتنے عرصے کے اندر نازل ہوا تو قرآن پاک تئیس سال کے عرصے میں نازل ہوا next question who was the first key holder of کعبہ among قریش تو اس کا جواب بنتا ہے قسائی next question کافی important ہے the tragic incident of کربلا took کا واقعہ ہوا تھا کہ حضرت امام حضرت امام الاسلام کو شہید کر دیا گیا تو کون سی ہجری تھی تو 61 ہجری بنتی ہے اگلا question جی in whose leadership the holy prophet offered his prayer for the first time کن کی حضرت نے کن کی جو ہے وہ اس میں امام ت میں سب سے پہلے نماز پڑھائی جو حضرت جبرائی اسلام ہے اگلا question which of the authentic translation of quran in english is سب سے اچھی authentic english quran paak کی translation کس نے کی ہے تو وہ abdullahi یوسیف ہیں اگلا question which prophet has been called zun zun نورین اندی قرآن کنے کہا گیا زن نون تو حضرت عثمان غنی کو کہا گیا تو یہ زن نون ہے تو یہ حضرت یونس علیہ السلام کو کہا گیا کہ وہ نبی جو مچھلی کے پیٹ میں چالیس سال تک رہے تھے تو پھر ان کی دعا ایک اب میرے ذن دعا نہیں آرہی آپ کو دعا بھی پتہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے دعا پڑھی تو پھر مچھلی کے پیٹ سے نکلے چالیس سال بعد کچھ روایتیں چالیس سال کچھ روایتیں جن کے مطابق وہ چالیس دن رہے اگلا ماؤنٹ ہرا جو پہاڑ ہرا جس کے اندر غار بھی ہے جہاں پہ نبی پاک کے اوپر وہی نازل ہو تھی وہ مکہ کے اندر ہے اگلا خوششن ہے نبی پاک نے کتنے حج ادا کی تو انہوں نے ایک حج ادا کی اگلا کوششن ہے نبی پاک کے اوپر آخری وہی کم نازل ہوئی تو وہ حج الودا کے اندر ان کو پر وہی نازل ہوئی اگلا کوششن ہے گسیل الملائکہ گسیل الملائکہ کا لقب کنے دیا گیا تو وہ حضرت حنزل رضی اللہ انہوں کو دیا گیا اگلے کوششن ہے قرآن پاک کے اندر ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں تو اس کے اندر اس کا نمبر نہیں دیا گیا تو اس کا option بنتی ہے اگلے کوششن ہے جیل جیل ریفارمز ستا بکس نام سب سے زیادہ قرآن پاک میں ریپیٹ ہو ہے تو حضرت موسی علیہ اسلام ہے اگلے کوششن میں کافی امپورٹنٹ ہے بیت المقدس was conquered during the خلافت period of یہ بیت المقدس کن صحابہ کی دور خلافت میں فتح ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ انہو ہے اگلے کوششن بھی ریپیٹ ہو رہا ہے یہ کافی امپورٹنٹ کوششن ہے یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں in which year the first battle in the history of islam was fought کہ جو جنگ بدر ہے وہ اسلامی ہسٹری میں سب سے پہلی جنگ ہوئی تھی تو وہ کب لڑگی تھی تو وہ چھے سو چوبیس چوبیس سنی اسوی میں لڑگی تھی who is referred in the قرآن as روح القدس تو وہ حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے جو فرشتے ہیں who is referred in the quran as روح الامین روح الامین کنے کہا جاتا ہے تو وہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے name the foster mothers of holy prophet کہ حضرت صلی اللہ کی جو رضائی ماں ہیں وہ کون یہ تو وہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی انہا ہے friends next question which is the second longest surah سب سے بڑی جو سورہ سب سے پہلے سورہ فاتح تو دوسری کون سی ہے تو سور آل عمران اگلا question کافی important ہے who was the first one to embrace islam in the land of یمن یمن میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوا تو حضرت ابو موسیٰ اشری جو ہے وہ سب سے پہلے مسلمان ہوا اگلا question the system of jail was introduced by jail کا جو system ہے کنہ نے introduced کیا تھا یہ question repeat ہو رہا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہو ہیں friends important question آپ کے ساتھ میں جو قوم سمود تھی انہیں دین اسلام کی تبلیغ کس نے دی تو حضرت صالح علی اسلام تھے زکاة mean cleanliness زکاة کا مطلب ہے صفائی اور next پوچھ رہے ہیں کہ وہ purity اس سے purity بھی ہو جاتی ہے friends next question what is an usher for muslim farmers تو اگر کسان ہے تو اس کے اوپر کیا زکاة کا نصاب لگے گا تو اس کے اوپر خرج کا نصاب لگے گا قرآن mention زکاة frequently with زکاة کس کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پاک میں زیادہ mention کی گئے تو وہ نماز کے ساتھ mention کی گئے عشر is collected عشر جمع کی جاتا تو وہ کیش کی صورت میں اکٹھا کی جاتا ہے next question which animal of the following not taxable for زکاة کے مطلب بندے کے پاس کون سی چیز ہو تو اس کے پاس زکاة فرض نہیں ہوتا تو oxen sheep horse یہ تو سارے جو ہے وہ گریلو جانور ہیں یہ ایک elephant ہے مطلب جس کے پاس ہاتھی ہو تو اس کے اوپر زکاة فرض نہیں ہوتی next question sheeves and goats less than dash are زکاة free مطلب جس کے اوپر چالی سے کم بیڑے اور بکریاں ہو تو اس کے اوپر زکاة نہیں لگتی چالی سے اوپر ہو تو زکاة فرض ہو جاتی ہے اچھا پسٹور اوکسن less than dash are زکاة free مطلب جس کے پاس گائے جو ہیں وہ تیس سے کم ہو تو اس کے اوپر زکاة فرض نہیں ہوتی اگلا question ہے زکاة on horses were lived during the period of جس کے پاس پہلے لوگوں کے پاس کافی گھوڑے ہوتے تھے تو حضرت عمر رضی انہو نے ایک حکم جاری کیا کہ جس کے پاس certain جو ہے وہ amount of گھوڑے ہوں گے تو اس کے اوپر بھی زکاة فرض ہوگی یہ اسلامیات کے کافی important question تھے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے یہ آپ کے ایس ایف کی تیاری میں اسی طرح آپ کے آرمی کے ٹس میں آپ کی تیاری میں کام آسکتے ہیں اسی طرح آپ کے این ایف کی تیاری میں کام آسکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں فرنس اپنا بہت خیال رکھے گا اپنی دعا میں بھی یاد رکھے گا اللہ افید